السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس ہم دنیا بر سے ہمارے تمام بیورز کو ہماری منڈائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آج کی مارکٹ نے آپ کو ایک بار سوچنے پر لازم مجبور کیا ہوگا کیونکہ مارکٹ بہت ہی زیادہ سٹک دکھائی تھی اور ایسی سچویشن ہمیں تقریباً کوئی آٹھ دن بعد دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ہم آٹھ دن پہلے کی بات کریں تو ایسی سچویشن ہم روز ہی دیکھ رہے تھے لیکن مسلسل ٹریڈ یہاں پر ہمیں پچھلے ویک دیکھنے کو ملی لیکن اس کا مطبق یہ نہیں ہے دوستو کہ مارکٹ سٹرک ہی رہے گی ہوا کچھ ایسے کہ مارکٹ سے سرمایہ کاری کی جو کمی ہوئی ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے صرف تین سے چار بلین ڈالر کی کمی اور اضافہ چلتا رہا لیکن اس وقت کمی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں میڈ ڈائٹ کی یہ روٹین ہے اب جو ایشن ٹائم ہے اس کے مطابق میں آپ کو بار بار اگاہی دیتا رہتا ہوں تاکہ جو نیو ویورز ہمارے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں ان کو پتا ہو کہ میڈ ڈائٹ میں یہ صورتحال ہوتی ہے This is the best time to buy اور منت میں 25 days ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائم ایک اچھی buying کے لیے ہوتا ہے نوربل روٹین میں جو ڈیڈی پندرہ پچیس چالیس پچاس ڈالر تک earn کرنا چاہتے ہیں اور یہ depend کرتا ہے ان کے سرمایے پہ تو یہ ٹائم ایک اچھی buying کا ہوتا ہے گائز ہوا یہ ہے کہ dominance جو ہے بی ٹی سی کا وہ مضبوط ہوا ہے اور altcoin کی position week جس کی وجہ سے ہماری آج trade کافی زیادہ slow رہی بلکہ بالکل slow رہی اور اگر بی ٹی سی کے price کی بات کریں تو اس میں صرف 200 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ethereum نے اپنی جو support بنا رکھی تھی بہت اچھی قریب 1608 کی وہ آج ٹوٹ گئی ہے اس نے low لگایا ہے دوستو 1575 کا اور ابھی تھوڑی سی recovery دکھائی دے رہی ہے گائز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی working day کا start ہوتا ہے تو مارکٹ سارا کچھ recover کر لیتی ہے تو یہاں پر کتنے چانس ہیں مارکٹ کے صبح recover کرنے کے یہ ہم آگے چل کر کے آپ سے share کریں گے پہلے بات کرتے ہیں دوستو bnb کی مارکٹ پہ جتنا بھی اتار چڑھا ہوایا bnb میں کوئی فرق دیکھنے کو نہیں مل رہا it's the peak time اسی لئے peak time پہ دوستو میں bnb پہ آپ کو ہمیشہ support and resistance بتا ہوں so guys bnb کی ہماری جو support and resistance تھی وہ تھی 297 to 320 یعنی کہ 297 سے 320 ڈالر closest one میں نے آپ کو بتایا تھا 305 مارکٹ نے اس کی trade کی ہے 306 سے 316 یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-11 ڈالر کی bnb نے آج ہمیں trade دی یعنی کہ انتہائی superbly یہ behave کر رہا ہے اور یہاں پر آپ جب بھی اس میں trade کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں 3 step buying بھی کر سکتے ہیں مان لیں کہ bnb بھی crash کر جاتا ہے کر جائے تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ trade کا یہ حصہ ہے ظاہری بات ہے اسکاؤنڈر آپ کو صرف پیسے کھلانے کے لیے تو بیٹھا نہیں ہوا اس نے خود بھی کچھ کمانا ہے تو یہاں پر bnb crash بھی کر سکتا ہے آج کافی زیادہ اچاندک صورتحال بنی crash کی لیکن bnb نہیں ہلا minimum اس نے load جو لگایا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں so guys صبح کی market میں bnb کو آپ utilize کر سکتے ہیں پھر سے 305 یعنی کہ 305 2 3 22 305 سے 322 کے درمیان یہ trade ہو سکتا ہے اور closest one ہوگا 310 this is the best way to teach so دوستو xrp اور ڈینو کی صورتحال یہاں پر بھی کوئی ہے دوستو جیسے کہ میں نے آج آپ کو second ویڈیو میں بتایا تھا جو evening میں آتی ہے اس میں کے doge coin جن coin کو pump کر سکتا ہے اس پر ذرا خاصی نظر رکھئے گا اور doge coin نے بھی آج بہت ہی اچھا یہاں پر mood بنا کر رکھا اور trade بھی دی لیکن ابھی کیونکہ یہ down کر رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو یہ میری personal feeling ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ doge coin ابھی بوسٹ پکڑے گا ٹھیک ہے یہ ایسے ہی حبروں میں نہیں آیا ہوگا تو حبروں میں آیا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ کر کے جائے گا تو یہاں پر آپ کے portfolio میں اور کچھ نہیں 25$ کا آپ ابھی ویڈیو کے درمیان doge coin buy کر سکتے ہیں ایک 25$ کی buying اس کے crash کے لیے رکھ لیں I think کہ یہ کافی crash ہو چکا ہے تو یہ ابھی کسی بھی وقت اگر آپ نے 100$ کا بھی چلے مان لیں buy کر لیا ہوگا 12$ کی trade کے لیے تو یہ آپ کو 13$ مطلب .13, .13, .50 کا high دیتا ہے تو آپ 100$ کے ساتھ 15$ سے 20$ earn کر جائیں گے موجودہ خضاعت میں دوستو آپ یہاں پر kaڈینو سے ذرا دور رہیں kaڈینو کی صورتحال کوئی خاص بہتر نہیں ہو پا رہی 42$ پہ بڑی مشکل سے گیا تھا یعنی کہ .42$ پہ لیکن reversal مار گیا guys یہاں پر solana کی ہماری buying ہو چکی ہے 32$ یہ میں نے آپ کو جو اس کی support بتائی تھی اب وہ تھی دوستو 32.85 تو اس کے مطابق ہم اس وقت 40$ کے مائنس میں ہیں آج تقریبا پھر سے کوئی 10 دن بعد solana ڈاؤن ہوا ہے تو اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں آپ solana کو دوستو اگر second step کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو یہاں پر احتیاطا مارکٹ اگر بڑا crash لگا دیتی ہے جس کے چانس ابھی کافی کم ہے تو آپ اسے 29.50 پہ وائی کر سکتے ہیں یہ اس کی second step بائنگ بتا رہا ہوں اور اب بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی دوستو جس کی ابھی ہماری first step بھی بائنگ نہیں ہوئی ابھی اسے ہم نے بائنگ ہی نہیں کیا ہوا تو آپ میٹک کو 90 سنٹ پہ بائنگ کر سکتے ہیں ان کے point 90 اور second step کی جہاں پر ضرورت پڑے گی ہم use کریں گے بولکا ڈاؤن آج crash کرنے کے باوجود اپنے same price پہ کھڑا دکھائی دے رہا ہے شیبائنو دوستو جس نے دوچ کوئن کو utilize کرنا ہے ان دنوں وہ شیبائنو کو بھی کرے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں شیبائنو کی بات ہی نہیں کرتا use ہی نہیں کرتا میں اس کو لیکن ابھی کیونکہ ڈوج پائن جناب trending ہوئے ہوئے ہیں بہت زیادہ تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو audience ہے میرے جو دوست ہیں وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اس چیز سے so guys یہ بہت risky market ہے میری آپ سے request ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ کے trade کریں یہاں پہ میں آپ سے request کرنا چاہتا ہوں please اگر آپ مجھے واقعی دل سے follow کرتے ہیں تو دوستو میری آپ سے دل سے request ہے کہ اپنی investment کسی کو مت دیں trade کرنے کے لیے ٹھیک ہے کوئی بھی شخص اگر آپ کو کہے کہ بھئی ہمیں پیسے دو میں آپ کے بہاب پر trade کروں گا تو please زندگی میں اپنے ہاتھ کٹ کے کسی کو مت دیں یہ میری آپ سے ایک بھائی ہونے کے ناتے request ہے please ایسا مت کریں کیونکہ یہ بہت problem دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ اکثر اپنی investment دوسروں کو دے دیتے ہیں تو آپ خود trade کریں اگر آپ نے کرنی ہے اور اس market کو سمجھیں جو آپ اپنے حال سے کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا انسان یہاں پر نہیں کر سکتا so please یہ میری آپ سے کوئی دس بار میں request کر چکا ہوں اب بڑھتے ہیں evx کی طرف guys evx کی بھی ہمارے پاس buying ہو چکی ہے اس کی second buying ہوگی یہاں پر swap کڑا ہے 6.95 پہ ہم نے سے buy کرنا تھا buying ہو چکی ہے اگر آپ exit کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں یہ 6.60 تک کا low لگا سکتا ہے اور اگر آپ نے second buying بھی کرنی ہے تو یہ ایک اچھا یہاں پر شغون ہو سکتا ہے buying کرنے کا autumn دوستو فیلال دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا ہے اس کی نئی روٹین بن گئی ہے stuck market میں pump کرنا شروع ہو گیا ہے تو autumn دوستو 14 ڈالر پہ آ چکا ہے اس نے آج ہائی جو لگایا میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو so guys autumn آج 14.08 کا ہائی لگا کر آیا ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی اس کے stuck holders وہ یہاں پر اس میں سے exit کر چکے ہیں اب تیزی سے ایک fast forward لیتے ہیں دوستو LTC chain link اور ETC ان تینوں کی ہماری buying ہو چکی ہے lower buying میں آپ کو اتیاطنیہ پر بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے market crash کرتی ہے تو LTC کی lower buying ہوگی دوستو 51.50 کی support اگر crash کرتی ہے یہ 51.50 سے نیچے نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ ہماری second step buying بتا رہا ہوں کیونکہ آج کی جو ہماری buying تھی ہم اس سے صرف 25-25-30 cents نیچے ہیں chain link کو فی لالا بھادنا لگائیے گا وقت کی مناسبت یہی کہہ رہی ہے ETC کو use کر سکتے ہیں آپ 21.20 cents کے درمیان Monero یہاں پر دوستو سیم پوزیشن میں کھڑا ہے ابھی اور BCH کی ہماری ایک buying complete ہو چکی ہے آج کی 118.90 کی تو BCH کو ہم utilize کر سکتے ہیں اس market میں دوبارہ سے 111 ڈالر پہ اس کا 111 ڈالر کا low لگتا ہے تو ہمیں ایک trade مل سکتے ہیں دوستو آج ہم نے Q&T کو اپنی list سے نکال دیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ market stuck ہوتے ہی Q&T نے ٹیرا لونہ کلاسک دوستو ابھی پھر سے 0.30% pump ہوا ہے APE میں آج کے دن 30 cent کی crash لگا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ crash کرے گا لیکن یہ pump کرے گا doge coin کے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اس میں 4.50 کی buying کر کے یا 55 کی doge coin کو ایک mentor مان کر اس کو exit لے سکتے ہیں جہاں پہ doge coin رکھے وہاں پہ آپ اس سے exit کر سکتے ہیں so guys CHZ ہمارے پاس ایک buying مجود تھی 0.2050 کی یہاں پہ CHZ آپ کو trade دے رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے فوراں exit کرنی ہے HT کی دوستو ہماری buying ہو چکی آپ کے سامنے live ہم نے 8.60 بتایا تھا 8.58 پہ market کری ہے تو آپ HT کو چاہیں تو رکھ سکتے ہیں نہیں تو اس کا low آنے والا ہے 8.10 ہم اسے بھی utilize کریں گے AVE کی بھی ہمارے ساتھ سیم صورتحال ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو ان کی next buying بتا رہا ہوں اور crash میں آپ utilize کر سکتے ہیں بہت اچھے سے اس وقت lunek coin کو دوستو lunek crash میں آپ کو trade دے سکتا ہے اگر do k1 کی نیوز ہے وہ یہاں پر اثر انداز نہیں ہوتی اوکے بھی میں 20 سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور kc ایس دوبارہ سے pump کر رہے گائز اب midnight میں ہی آپ kc کو 10 ڈالر کا buy کر کے 10 اچھے 25 پر سیل کر سکتے ہیں یہ ایک coin اگر سٹک مارکٹ میں 25 سنٹ دے سکتا ہے یہاں سے دوستو میں ایک fast forward لوں گا اور مزید یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی coin ٹوٹ نہیں رہا ٹھیک ہے altcoin میں pancake swap بہت اچھی trade دے رہا لیکن یہ 5 ڈالر سے اوپر جانے والا نہیں ہے رونی coin بھی آج مارکٹ ٹوٹنے کے بعد ٹوٹتا دکھائی نہیں دے رہا سو گائز میں نے آج کی ویڈیو میں آپ سے discuss کی تھی سیکنڈ ویڈیو میں کہ ڈیش ہمیں 40 42 پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ڈیش کو ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں ڈیش ہمیں long term کا فائدہ دے سکتا میں نے جیسے آپ پہلے بتایا تھا کہ اسے میں ہماری ڈیلی مارکٹ کی ویڈیو میں اتنا کچھ زیادہ discuss نہیں کرتا تو اب بین ایکس ہم بات کرتے ہیں گائز بین ایکس ہمیں لو دے گا 135 137 کا آپ وہاں پر اس کی انٹری لے 143 کا exit بنا سکتے ہیں مان مولا 20-25 ڈالر کا USTC buy کر کے آپ اس میں exit کر سکتے ہیں cvx ہماری buying zone میں آرہا ہے 5.80 کا high لگا کر 5.80 کا high لگا کر تو آپ cvx کو utilize کریں 5.10 پر 5.10 پر اس سے پہلے یہاں پر کوئی چکر ہی نہیں بنتا سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم decide کر سکیں کہ صبح کا آگاز کیسا ہوگا جو میں نے آپ کو یہاں پر low levels بتائیں ہیں پلیز اسے فالو کیجئے گا اس مارکٹ میں بکوز مارکٹ is still 50-50 سو گائز یہاں پر بی ٹی سی نے جو اپنی سپورٹ تھی وہ بریک کر دی ہے اور سپورٹ کو اس نے اپنی رزیسٹنس بنا دی ہے بلکہ اس سے بھی کام ہو گیا ہے یعنی کہ 20,690 اس کی سپورٹ تھی اب سپورٹ آپ کے سامنے 20,598 ہو چکی ہے اور رزیسٹنس گائز 850 سے کم ہو کر وہ آپ کے سامنے 657 پر مارکٹ چل رہی ہے گائز کیا آج مارکٹ میں صورتحال رہی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا یہاں پر ہمیں دوستو ایک بلشنگ الفنگ کا جب اکاز ہوا تو اس کے اختتام کے بعد بیرش یہاں سپرنگ کینڈل بن گئی وہ بعد میں اتنی زیادہ سٹے کر گئی مارکٹ میں دے رہی ہے پڑھا رہی ہے کہ تین کینڈل ڈاؤن ٹرینڈ بنا یہ بہت عصے بات بنی ہے اگر جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں قریب ایک مہینے کے بعد ہمیں ایسا ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تین بلیک کرو تین کے شیڈو آپ نے دیکھا ہے کہ تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اس کینڈل کو دیکھنا ہے چار آر کی کینڈل کھولیے گا اوپن کیجئے گا اور دیکھئے کہ یہاں پر کیا بن رہا ہے یہاں پر اگر آپ کو بلش کا ٹرینڈ بنتا دکھائی دے گا تو بیرش شیڈو آپ نے فالو کرنا ہے اب اگر اس کا بیرش کا یہاں پر ٹرینڈ آتا ہے دوستو مطلب اپنا آغاز کرتا ہے تو اس کے لئے خطرناک صورتحال یہ ہوگی کہ ٹوئنٹی تھاؤزن تھری فٹی تک اگر مارکٹ چلی جاتی ہے صبح سکس تھرٹی پی ایم ٹریننگ سیشن کا آغاز ہے ورکنگ ڈے ہے آپ جانتے ہیں ورکنگ ڈے ہمیشہ کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے نائنٹی نائن پرسن ورکنگ ڈے مارکٹ کو کچھ نیا رنگ دیتا ہے تو ہم اسی کے مطابق چلیں گے اب ہونے کیا والا ہے دوستو یہ فالو کر لیجی گا بیس ہزار تین سو پچاس پہ یعنی کہ تین سو ڈالر مارکٹ اور کام ہو جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر صرف تین پرسنٹ کی کمی ہونی ہے تو مارکٹ آ جاتی ہے تو یہاں پر اس کی یہ سپورٹ ہوگی اس کے بعد اس کی مارکٹ ٹوٹنا شروع کر دے گی اور اگر یہاں پر سپورٹ نہیں بنتی ٹوٹی تھاؤزن تھری فٹی پہ نیکس سپورٹ نہیں بنتی تو مارکٹ دوستو بیس ہزار ایک سو تک جا سکتی ہے یہ ہو گیا کریش کا معاملہ اب بات کرتے ہیں پمپ کے لئے ہم زیادہ نزدیک ہیں اس لئے پمپ کے چانس مجھے لگتا ہے زیادہ ہیں کیونکہ پمپ ایک کوئن کروا سکتا ہے وہ ہے خود اتھری بہت اچھے لیول میں اس نے 300 ساڑھے 300 ڈالر کی ریکوری کی اس پہ بھی بات ہوگی اور سیکنڈ کوئن بی بی مارکٹ میں انویسٹر کو لے کے آرہا دھڑا دھڑ لوگ بی بی کی وجہ سے پیسہ ڈال مارکٹ میں سو گائز 20 900 پہ صرف اور صرف 40 منٹ کی ریزسٹنس مارکٹ کو 21500 کا ہائی دے سکتی ہے ایسے میں آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں لو پہ لو پہ ٹریڈ کیجئے گا یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سولانا ایویکس اور یونی سویر یہ میں آپ کو ریپیٹ کوئن بتا رہا ہوں سو گائز آپ بڑھتے ہیں ایتھریوں کے گینڈل چارٹ کی طرف آئے دوستو تقریبا تین سے مطلب لگا لیں کہ تین یا چار دن بعد ایتھری نے سکسٹین کا جو لیول تھا وہ دوڑ دیا ہے اور یہی اس کی سپورٹ تھی سکسٹین زیرو پانچ سولہ سو پانچ تو گائز اس نے اپنی جو بریکنگ زون تھی اس نے توڑی اور اس کی مارکٹ نے لو لگایا فیفٹین سیونٹی فائیو کا بائناس کے مطابق فیفٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ اس کے بعد اچھی چیز یہ بنی کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے کریش کے بعد ایک سپورٹ بنی کہاں پر فور اور کی کی چاٹ میں یہ دوستو ایک بیگ بیریش مارو بزو بن رہی تھی اچھا یہ ہوا کہ اس کا شیڈو اپر سائٹ پہ رہا تو پرائز جو تھے وہ اوپن رہے اس سائٹ پہ اوپر والی سائٹ میں اور اب بات کرتے ہیں ایک فور اور کی چاٹ کی پہلے کی ہیں یہ چار گھن ٹیک کی اور اب یہ جس کی برت ہوئی ہے سیکنڈ لاز کینڈل دوستو بہت ہی ویک بولش سپرنگ کینڈل تھی تو اس کا ہمیں دیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ مارکٹ کو سپورٹ مل گئی اسی وجہ سے مارکٹ پندرہ سو پچھتر سے نیچے نہیں جا سکی لیکن مارکٹ اپنی ویکر زون اور ٹریشنگ زون کو کر چکی ہے ایتھرئیم دوستو جاتا ہے پندرہ سو اٹھاون پر ففٹین ففٹی ایٹ پر یعنی کہ جسٹ لگا لیں کہ تھرٹی ڈالر کی مزید کمی اس کو کافی نیچے لے کے جا سکتی ہے پندرہ سو بیس پہ ٹھیک ہے یہاں پر اگر پندرہ سو اٹھاون پر اس کی سپورٹ نہ بنی پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کی سپورٹ نہ بنی اس وقت آپ پندرہ منٹ کا کیٹل چارٹ اوپن کر کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو ٹریڈ ایسی ہی ہوتی سیدھی سی بات ہے اس کے علاوہ ٹریڈ آپ کر ہی نہیں سکتے سب بھگواس ہے جھوٹ ہے پھر آپ یوٹیوب پہ آکر فیس بھگوپ پر جا کر لوگوں کی چکنی چپڑی باتیں سنتے رہیں اور جھوٹے تھامنیل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہیں میں آپ کو دستو یہاں پہ اگر یہ سولہ سو دس پہ بھی آ جاتا ہے مطلب صبح کا سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے تو یہ بہت اچھا سائن ہوگا ٹھیک ہے سولہ سو دس سے اپنی مارکٹ کا آغاز کرتا ہے تو سولہ سو اسی کا ہمیں ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ دوستو آپ کو لوئر پر ٹریڈ کرنی چاہیئے ہاف ہی دیریوں کے ساتھ ایک سیف ٹریڈ رہے گی اس کے بعد ای 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 ٹی سی کو مت یوز کرنا چھوڑیے گا اس مارکٹ پہ بہت اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ میں ای کر رہا ہوں دوستو آج نیو نیو کوئن بھی آپ کو چالیس سنٹ تک کی ایچ کوئن ٹریڈ دے سکتا ہے دوستو کیسی ایس کو میں یہاں پر بھولنا نہیں چاہتا کیسی ایس کو بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ